ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کو اپنے خزانے سے بے حساب رزق دیتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد شبیر کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا چینل جس کا نام اپنا کاروبار اپنا ملک ہے اس پر آنے والے تمام معزز بہن بھائیوں کو خوش آمدید تو جناب والا آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیوز ہماری دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ممبتی کی ویڈیوز بنائی پھر سرسو کے تیل کی مختلف ویڈیوز بنائی اور پھر اس کے بعد ہم نے کنگی کی ویڈیوز بنائی جونہ برتند ہونے والا تار کی ویڈیوز بنائی اس کے بعد پھر ہم نے سردیوک ایٹم کی ویڈیوز بنائی لے بلوز ویزلین پشٹک وغیرہ کی الحمدللہ دوستوں نے ساتھیوں نے اس کو بہت ہی پسند کیا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ساتھی کاروبار کر رہے ہیں دوست کاروبار کر رہے ہیں پورے ملک میں مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور برقت عطا فرمائے تو آج پھر ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیوز کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان ایٹموں کے بعد جو ہمارے پاس ایٹم سپلئی کیلئے ہوتا ہے جو ہم تقریباً تیرہ سال سے سپلئی کر رہے ہیں الحمدللہ بہترین روزگار اس میں سے کمار رہے ہیں وہ ہے سنی پلاس آرسو پلاس اور پلسٹر کا تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بھی پسند آئے گی تو جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہوتا ہے بیلا ڈرما پلسٹر یہ بہت چوڑا سنی پلاس کی طرح پلسٹر ہوتا ہے ایسے ہی جیسے یہ اس کا تصویر دی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر بیس پیس ہوتے ہیں یہ سراخو والا پلسٹر ہوتا ہے اس کے نیچے میں نے اس کو کھولا ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ سراخو والا پلسٹر ہوتا ہے یہ خصوصاں گھرموں میں یا عام کھانے کے موسم میں جو بچوں کو بڑوں کو پھوڑے نکلاتے ہیں پھوڑے پھن سے نکلتے ہیں یہ والا پلسٹر اس کے اندر پورا پلسٹر ہے بہت بڑا ہے اس کو کاٹ کر پھوڑے کے سیز کے مطابق کاٹ کاٹ کر لگاتے ہیں اس سے یہ ہے کہ پھوڑا پک کر اس کی پیپ نکل جاتی ہے اور انسان کو صحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میڈیکل سٹورم پر سنی پلاس چھتری والا یہ والا دیکھیں جی یہ سنی پلاس ہے لوگوں کو بعض لوگوں کو کٹ لگ جاتا ہے چھوری سے یا کسی اور چیز سے چھوٹا موٹا کٹ ہوتا ہے خصوصاں بکرائید کے موسم میں یہ بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے جب چھوریاں چلتی ہیں گوشت بنتا ہے اس وقت شاہروں کے لوگ اس کو بہت زیادہ لگاتے ہیں دیہات والوں کو تو خیر دیسی طریقے بہت آتے ہیں اس کے بعد یہ ہے آرسو پلاسٹ یہ بھی سنی پلاسٹ کا بھائی ہے یہ تھوڑا مہنگا ہے مہنگا بکتا ہے یہ تھوڑا سستا بکتا ہے اس کا فیضہ یہ ہے کہ اس کی چپک بہت ہوتا ہے جسم پر جب یہ لگائیں تو اچھی طرح چپک جاتا ہے آسانی سے اترتا نہیں ہے کہ بار بار اترے اور بندے کو تنگ کریں اور یہ والا بھی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے یہ والا اور آتے ہیں آپ اس کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ بیلہ ڈیلا پلاسٹر ہے اس کے اندر بیس پتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے اندر اس طرح کے بیس پتے ہیں دکاندار اس ایک پتے کو تیس کا چالیس کا بھیجتا ہے چالیس روپے کا ایک پتہ بیجتا ہے تو بیس پتے ہیں اس کے اندر تو بیس پتے جب چالیس روپے کے دکاندار بیجے گا تو دکاندار کو آٹھ سو کا اس کو بیجے گا یعنی کہ دکاندار اس کو آٹھ سو کا بیجے گا دیکھیں اس کو پر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے اس کی بنانے کی تاریخ بھی ہے ایکس پیری کی تاریخ بھی ہے اور دوہزار تیس باروہ مہینہ بنانے کی تاریخ ہے دوہزار چھبیس باروہ مہینہ اس کے ایکس پیری کی تاریخ ہے جہاں جو اوپر اس کا ریٹ لکھا ہوا ہے یہ والا ریٹ چار سو روپے اس پورے کا ریٹ ہے صحیح ہے نا اور دکاندار اس کو کھول کر ایک ایک کر کے بیجتا ہے تو وہ چالیس روپے کا ایک بیجتا ہے بعض دکاندار تیس کا بھی بیجتے ہیں بعض دکاندار اس کو پچاس کا بھی بیجتے ہیں ایک پیس یہ والا یہ ہے یہ والا ایک پیس اس کے اندر اس طرح کے بیس پیس ہیں اب میں آتا ہوں یہ کہ یہ آپ کو جوڑیا بزار میڈیکل بزار جوڑیا بزار کے اندر مختلف بزاریں ہیں انسانی استعمال کے جو چیزیں ہیں اس کی ہر چیز کی علید علیدہ بزاریں ہیں جوڑیا بزار کے شروع میں اسٹارٹ میں ہی وہاں جو عدالت ہے کراچی سٹی کراچی کورٹ سٹی کورٹ سٹی کورٹ کے ساتھ میڈیکل بزار ہے تو اس بزار میں میڈیکل بزار میں یہ والا جس پچار سو لکھا ہو ہے بیلا درما پلسٹر یہ شکیل بھئی کی دکان ہے بہت ہی اچھے دوست ہیں ہمارے بہت ہی معزز بزرگ ہیں یہ دیکھیں یہ انیس سو چھے آسی سے چل رہا ہے یہ بنا ہوا ہے اس وقت سے یہ بند کے بکرائے تو ان کی دکان سے ہم لیتے ہیں اور بھی دکانیں بہت ہیں سب لوگ اچھے ہیں الحمدللہ تو ان کی دکان سے ہم لیتے ہیں یہ وہاں سے آپ کو تین سو کا ملے گا کبھی دو سو اسی کا کبھی دو سو نوے کا اکثر تین سو کا ملتا ہے تین سو کا یہ پورا پیکٹ ملے گا بیس پیس ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ یہ دکاندار کو تین سو پچاس کا ہم سپلئی دیتے ہیں دکاندار چاہے جتنے کا بھی بیچے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے اس میں سے جتنا کم آئے ہم اس میں سے پچاس روپیا ہی بچاتے ہیں تو تین سو کا یہ ملے گا دکاندار کو سیلمنٹ دیتا ہے تین سو پچاس روپے کا اور تین سو پچاس کا جب دیتا ہے تو دن میں اگر یہ والے دس بھی بیچ لے بندہ یہ والے تو الحمدللہ پانچ سو روپے اس میں سے آرام سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے اندر بھی دیکھیں یہ پوری تاریخیں وغیرہ لکھیں ہوئی ہیں بنانے کے بھی ایکسپیر ہونے کے بھی سب الحمدللہ حکومت سے منظور شدہ ہے یہ چیز اور اس کے بعد آتے ہیں یہ سنی پلاس یہ دیکھیں جی آپ نے اکثر جگہ پہ یہ دیکھا ہوگا یہ والا سنی پلاس اس کے اندر سو پیس ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ مختلف چیزوں پر لوگ لگا رہے ہیں اس کے اندر سو پیس ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں ادھر یہ بھی لکھا ہوئے تین سو اٹھائیس روپے اس کی ریٹیل پرائز ہے دیکھیں دو ہزار ستائیس میں یہ ایکسپیر ہوگا تین سو اٹھائیس روپے اس کی ریٹیل پرائز ہے یہ پورے ڈبے کی یہ آپ کو جوڑیا بزار میڈیکل بزار شکیل بھئی سے وہاں پہ فاد بھئی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں تو ان سے یہ ملے گا آپ کو دو سو پنٹالیس روپے کا تین سو اٹھائیس روپے اس کی ریٹیل پرائز ہے تو یہ کسی بھی ہوسیلر دکان پہ جو مین بزار ہوتی ہے وہاں پہ جائیں تو آپ کو دو سو پنٹالیس کا مل جاتا ہے تو اس کے اندر سو پیس ہے یعنی کہ سو پیس کا مطلب ہے اس کا جو ایک پیس ہے وہ پانچ روپے کا بکتا ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا عام دکان سے آپ لیں گے یا کراچی میں تو ہر دکان دار یہ رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی علاقوں میں صرف میڈیکل والے ہی رکھتے ہوں تو یہ دیکھیں جی ایک پتے کے اندر اس کے ایک پتے کے اندر پانچ پیس ہیں دیکھیں جی یہ ایک پتے کے اندر اس کے پانچ پیس ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ روپے کا ایک بکتا ہے اس طرح کے بیس پتے ہیں اس ڈبے کے اندر بیس پتے اس ڈبے کے اندر ہیں سو پیس ہے پانچ کا ایک بکتا ہے یعنی کہ پانچ سو کمال بنتا ہے بیچ کر دکان دار کو اس میں سے پانچ سو بنتا ہے تو یہ دو سو پنتالیس کا ہم وہاں سے لے کے آتے ہیں جوڑیا بزار میڈیکل بزار سے تو ہم آگے سپلی دیتے ہیں پورے تین سو کی ہمیں اس میں پچ پن روپے بچ جاتے ہیں پورے تین سو کی سپلی دیتے ہیں اور اس میں ہمیں پچ پن روپے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ اگر آپ دن میں دس سپلی کریں دس دکانوں پہ جائیں بیس دکانوں پہ جائیں چاہیے تیس دکانوں پہ جائیں لیکن آپ کے یہ دس پیکٹ بکتے ہیں الحمدللہ حرام سے بک جاتے ہیں تو آپ کو پچ پن یعنی کہ پانچ سو پچاس یہ در سے بھی بچ جائے گا پانچ سو ہم نے یہاں سے بچایا پانچ سو پچاس ایک ہزار پچاس سو ہمارا ہی در سے بچ گیا اس کے بعد آتے ہیں جنابے والا یہ سی سنی پلاس کی طرح ہے آرسو پلاس یہ آرسو پلاس ٹائوہ بھی اسی طرح کا ہے اور اس کے اندر بھی سو پیس ہے یہ تھوڑا سستہ بکتا ہے دکاندار اس کو تین روپے کا ایک بعض دکاندار اس کو بھی پانچ روپے کا بیچتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر تاریخ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے تو جنابے والا تہیس سے بنا ہے اٹھائیس میں اس کی ایک سپیری ہے اٹھے مہینے میں دو سو کی اس کی ریٹیل پرائز ہے تو یہ آپ کو جوڑیا بزار میں میڈیکل بزار میں جوڑیا بزار کے اندر میڈیکل جو مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ ملتا ہے ایک سو پندرہ روپے میں ایک سو پندرہ کا جب یہ آپ کو ملے گا تو اس میں سو پیس ہے یہ بھی دکاندار پانچ روپے بیٹھتے ہیں بعض دکاندار دس کے تین بیٹھتے ہیں سہی جی تو آپ یہ ایک سو پندرہ کا یہ ڈبہ ملتا ہے جوڑیا بزار سے تو وہاں سے آپ خریدیں گے ایک سو پندرہ روپے میں تو آپ دکانداروں کو سپلائی دیں گے ایک سو اسی روپے میں جب ایک سو اسی روپے میں کہ آپ دکانداروں کو سپلائی دیں گے تو ایک ڈبے پر آپ کو بچے گا پین سیٹھ روپیہ سیل مین کو ایک ڈبے پر بچے گا پینسٹھ روپے ہے اس کے ایک ڈبے پر تو اگر یہ زیادہ چلتا ہے یہ والا بانسبت اس کے اور ان کے یہ والا جو ہے یہ زیادہ بکتا ہے زیادہ پسند کرتی ہے عوام اور لوگ بھی زیادہ پسند کرتے ہیں دکان دار بھی زیادہ یہی خریدتا ہے اس کے ہم لگا لیتے ہیں بیس یہ اگر دن میں بیس ڈبے آپ بیچ لیتے ہیں بیس ڈبے دکانوں پر سپلئی دے دیتے ہیں تو یہ سوکا ایٹم ہے خراب ہونے والا ایٹم بھی نہیں ہے چاہے بندہ دو دو چار چر کارٹن بھی مگوا لے کراچی سے تو اپنے گھر میں رکھ کے اپنے علاقے میں رکھ کے وہاں سپلئی دیتا رہے تو اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے ایک سو پندرہ کا یہ ڈبہ ملتا ہے اور اگر آپ کارٹن مگوایں گے تو آپ کو دو چار پانچ روپے اور بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک سو پندرہ کے حساب سے ہم ایک سو اسی کی سپلئی دیں گے دکاندار کو تو پین سٹھ روپے اس میں بچے گا یہ دن میں بہت زیادہ بکتا ہے اگر بیس ڈبے ہم بیچیں تو سات سو روپے آرام سے ساڑھے چھے اور ساڑھے چھے یعنی کہ تیرہ سو روپے ہم اس میں سے بچا سکتے ہیں دس میں سے ساڑھے چھے سو اور دس میں سے ساڑھے چھے سو اگر بیس ڈبے آپ اس کی سپلئی دیتے ہیں دکانوں پر تو تیرہ سو روپے ایک دن میں اس میں بچ سکتا ہے یعنی کہ پانچ سو روپے ہم نے اس میں بچایا پانچ سو پچاس یہ والے دس اگر سپلئی کریں یہ کم چلتا ہے تو پانچ سو ادھر سے بچ جائے گا اگر یہ والے دس پیکٹ سپلئی کریں تو پانچ سو پچاس ادھر سے بچ جائے گا یہ ہوگئے جی ایک ہزار پچاس یہ زیادہ چلتا ہے اگر یہ والے بیس پیکٹ سپلئی کریں ایک پیکٹ پر پینسٹ روپے بچت ہے اور پینسٹ روپے بچت کے حساب سے اگر بیس پیکٹ سپلئی کریں تیرہ سو اس میں بچ جائے گا ایک ہزار پچاس ان میں بچا اور تیرہ سو روپے اس میں یعنی کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محنت سے ایک دن میں بندہ ان دو تین ایٹموں میں تین ایٹموں میں آرام سے دو ہزار تین سو پچاس روپے بچا سکتا ہے ہین بھی بھیل کوئی ہلکے پھول کے کوئی ان کا وزن نہیں ہے بہت ہی ہلکے ہیں اور سنی پلاس آرسو پلاس اور بیلہ ڈرم پلسٹر ٹھیک ہے جی الحمدللہ بہت ہی نفع بخش اور بابرکت روزگار ہے یہ بہت سارے دوست بہت سارے ساتھی صرف اسی سنی پلاس اور آرسو پلاس اور بیلہ ڈرم پلسٹر کی سپلئی کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور اچھا خاصا روزگار کمار رہے ہیں اور بہترین چیز ہے ہائی وی خالص ایک نمبر ہے اس میں کوئی دو نمبر والی بات بھی نہیں ہے تو الحمدللہ یہ ہے چیز جو ہم تیرہ سال سے یہ بھی سپلئی کر رہے ہیں باقی ایٹموں کے ساتھ ساتھ تو جو دوست بے روزگار ہیں اور روزگار کے لیے پریشان ہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا کام کریں یہ ایک ایڈیا ہم نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک اچھا ایڈیا ہے آپ کراچی کی میڈیکل بزار سے بھی یہ ایک ایک مثال کو طور پر کارٹن منگوا سکتے ہیں منگوا کے اپنے گھر میں رکھ کے دکانوں پر سپلئی دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں جب یہ ختم ہونے لگے یہ والا تھوڑا کم چلتا ہے یہ آپ کا جلدی ختم ہو جائے گا یہ تھوڑا دیر سے ختم ہوگا یہ اور دیر سے ختم ہوگا جیسے ختم ہونا لگے تو آپ وہیں سے بیٹھ کر فون پر انشاءاللہ جلدی آپ کو شکیل بھئی کا فون نمبر اور ویٹس اپ نمبر بھی اسی ویڈیوز میں اسی چینل پر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو وہیں سے آرڈر دے کر آپ شکیل بھئی سے یہ والا سمان منگوا سکتے ہیں اور شکیل بھئی ما شکیل بھئی ما شکیل بھئی بہت ہی پانچ وقت کے نمازی اور تبلیغی ساتھی ہیں بہت ہی دیندار بندے ہیں اور اچھے ریٹ پر الحمدللہ دوستوں کو مال دیتے ہیں آخر میں پھر گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے آپ کو سیعت و تندرستی عطا فرمائے اور بہترین حلال اور برکت والا روزگار عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے آپ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے لئے بھی دعا کریں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل جس کا نام آئے اپنا کاروبار اپنا ملک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیوز کو ہو سکتا ہے کسی دوست تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچیں اور وہ روزگار کے لئے پریشان ہو اور یہ ویڈیوز دیکھ کر اپنا روزگار کریں اس میں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے وہ خود ہی مال خریدے خود ہی بیچے تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا روزگار بنا دے ہماری اس ویڈیوز کو شیئر کرنے کی وجہ سے تو یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور نیکی اور ثواب کا باعث بنے گا تو ہمارے چینل جس کا نام اپنا کاروبار اپنا ملک ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمیں فالو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور باعزت حلال و روزگار عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم کا اور سب کا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ